اسلام علیکم کوائلٹی ٹائمی دروباب میں خوش آمدید ہمیشہ آپ ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو انسانیت کے جذبے سے سرشار ہوکے انسانوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی باکمال شخصیت سے ملوائیں گے جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانروں کے لیے بھی بہت کچھ کر رہی ہیں انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اپنے پاس سے تمام تر یہ انویسمنٹ کر رہی ہیں اور جانروں کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ اتنا خوبصورت آئیڈیا انہیں کیسے آیا یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا مجھے بتائیے گا کہ آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں جب مطلب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑھی ہے تو اس وقت میں آپ کا اتنا اچھی کاوش کہ آپ انسانوں کو تو سب ہی کر رہے ہیں لیکن جانروں کے لیے کر رہی ہیں جو سڑک پر لاچار جانور ہیں ان کے لیے کیسے مطلب اتنا خوبصورت سا خیال آیا آپ کے سوال میں آپ نے خود ہی جواب دیا ہے کہ نفسہ نفسی کے دور میں تو انسان انسان کا نہیں کرتا تو ان بچارے بے زبانوں کو پھر کون کرے گا تو شاید اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک کے زمینے کام لگاتا ہے ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن پھر بھی گنے چونے جتنی بڑی ان کی مزری ہے تو اسی لیے بس میں ان کی طرف آئی ہوں کہ ان کا کرنے والا کوئی نہیں تھا اچھا مطلب آپ یہاں پہ آئی ہیں کتنی آپ کا ٹیم آپ کی ہوگی پراپر کتنے لوگ ہیں ٹیم میں اور کیا کیا کرتی ہیں آپ یہاں پر ماشاءاللہ سے ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم ہے اور باقی سویپر کلینر گارڈ کوکنگ کرنے والے ہیں بابا جی یہاں پر اور یہ سب ملکے کر رہے ہیں یہ سب ملکے مطلب کام کر رہے ہیں تو کیسے لے کے آتی ہیں آپ جو جانورز روڈز پر ہوتے ہیں کھل دوک چھوڑ کر جاتے ہیں یا آپ لوگوں کی ٹیم جاتی ہے پراپر ان کو ڈونڈنے کیسے پہنچتے ہیں آپ کے بعد کبھی کبھی بہت کم لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ خود چھوڑ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں جب کول آتی ہے کہ فلان جگہ پر کبھی ہاپن ہو گیا ہے یا کچھ ایسی بات ہے تو پھر ہماری ریسکیو ٹیم جا کے انہیں لے کے آتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا ٹی اے نار کا پروگرام ہے اس کے لیے سپیشلی ہماری ٹیم جاتی ہے ٹارگٹ کرتی ہے کیریے کو تو وہاں پر ڈزن مارٹر وہ ہیلتھی ڈاگز ہیں کیسے ہیں ان کو ہم ریسکیو کر کے لے کے آتے ہیں پہلے ایک دو دن اپنے پاس رکھتے ہیں فیملیئر کرنے کے لیے ان کے ہیلتھ سارے چیک اپس کے لیے پھر ان کا آپریشن ہوتا ہے جب تک وہ پھر ہیل ہوتے ہیں تو پھر انہیں واپس چھول دیتے ہیں اچھے تو لوگوں کو کیسے پتا چلا آپ کے بارے میں کافی سارے لوگوں کو پتا ہے یا نہیں ہے اگر لوگ آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں یہ جیسے آج آپ آئے ہوئے ہیں کچھ میڈیا کے تھرو کچھ ہمارا فیس پیج ہے ہمارا ویب سائٹ ہے ہماری تو اس طرح سے بہت جگہ ہمارے پوسٹرز بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو نیوز پیپرز میں آتا ہے تو اب آہستہ آہستہ لوگوں کو اویرنس ہو رہی ہے جب سے ہی آپ نے یہ فاؤنڈیشن بنای ہے اب تک کتنے جانوروں کا ٹریٹمنٹ کر چکی ہیں اب تو مور دن فور ہندرد اوہید فور ہندر فیفٹی اتنے ریلیز ہو چکے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس ہیں تھیٹی تھیٹی فائی ہیں تو جن کو ابھی ہم ریلیز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں لوگ اب واپس باہر چھوڑنے نہیں دیتے جس کے لیے پھر ہم نے جگہ لیا ہے یہاں پر بیٹ ہنڈرڈ اکر میں پہلے بھی بتا چکے ہوں تو اب سانچرین کے لیے بن رہی ہے تو وہاں پر یہ اب جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ مطلب جب آپ کے پاس یہاں پر جتنا بھی ٹریٹمنٹ کا سمان ہے یہ آپ خود اپنے پاس سے کر رہے ہیں یا کچھ لوگ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں نہیں کوئی اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں میں اپنی پاکٹ سے کر رہے ہیں یہ تمام تر کام اور جتنا بھی آپ کا ٹیم ورک ہے وہ بھی سب آپ خود ہی دیں اے ٹو زیڈ میں خود کر رہے ہوں مطلب کیسا لگ رہا ہے ایک بہت اچھی کابش ہے یہ بہت اچھا کام ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے وجہ سے بہت سارے جانور جو اپنا درد بیان نہیں کر سکتے تو ان کو راحت ملتی ہے کیسا لگتا ہے یہ آپ کی سوچ ہے نہ میں ورڈز میں ڈال سکتی ہوں شاید آپ سمجھ بھی نہ پائیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتے جب وہ پین میں ہوتے ہیں they do tell us آپ کو دل رکھنے والے درد رکھنے والے کو سب سمجھ آرہا ہوتا ہے اور سیریسلی جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں جب آپ میں کینل میں جاتی ہوں جس طرح سے وہ اچھلتے کودتے ہیں مجھے دیکھے نورملی کہتے ہیں کہ یہ ٹیل ویگل کرتے ہیں سیریسلی پوری بوڈی ویگل کر رہے ہوتے ہیں مجھے دیکھے they do say thank you they do appreciate اچھے اپنے دیکھنے والوں کو کیا مسیج دینا چاہیں گی کسی بھی حوالے سے آپ دے سکتے ہیں ایک تو اپنے کام سے ویسے آپ کیا مسیج دینا چاہیں گے سوری میں بس صرف یہی مسیج دینا چاہوں گی کہ یہ بہت بہت پیارے جانور ہیں کوئی ان سے اگر آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے اگر آپ ان کو صرف آہستہ آہستہ ایک روٹی آدھی روٹی اگر آپ انہیں تھوڑا بہت کھانا دینے لگ جائیں گے یہ آپ کے بیسٹ فرین بنیں گے آپ کے گھر کی گارڈ مطلب مفت میں یہ آپ کے گھر کی رکھوالی کریں گے جو کہ آپ always says 50,000 دے کے بھی آپ نہیں کرا سکتے جو آپ ایک روٹی دے کے کرا سکتے ہیں کبھی یہاں پہ بارک نہیں کریں گے بلکہ کسی کو آپ کو کچھ کہنے نہیں دیں گے تو پلیز ابھی جیسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا کہ شیلٹر میرا بھر چکا ہے دیرال ہافی ہیلتھی ٹریٹیڈ ہیں واکسین ہوئی ہوئی ہے آگے یہ بچے بھی نہیں دیں گے ہیومن فرینڈلی اتنے کھو چکے ہیں کہ ابھی آپ پر کبھی آپ کو کچھ نہیں کریں گے آپس میں بھی کیونکہ ہم انہیں کٹھا رکھتے ہیں ان کو اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ یہ پھر آپس میں بھی نہیں لڑتے تو پھر بھی ہمیں یہ روڈ پر چھوڑنے لوگ نہیں دیتے ہیں تو یہ میرا میسیج ہے کہ پلیز تھوڑا دل بڑا کریں تو ورنہ پھر یہ تھوڑی سی دھمکی بھی ہے کہ ابھی انشاءاللہ جو میرا اتنا بڑا ہنڈرڈ اکڑ کا سانچری جو میری بن رہی ہے تو پھر روڈوں سے ڈاگز ہائب ہو جائیں گے تو پھر یہ مجھے گلانا کریں جی تو ناظرین آپ نے تاہرہ کی خوبصورت سی باتیں سنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ یہ کام کر رہی ہیں چار سو چاس جانوروں کو ابھی تک وہ ٹھیک کر کے روڈ پر چھوڑ چکی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہی ہیں ان کی تیم بہت کچھ کر رہی ہے تو اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کڑے ہوں اور کچھ کریں اور آس پاس ہمیں جتنے بھی اس طرح کے زخمی جانور نظر آتے ہیں ہم ان کے لئے کچھ کریں یہ ہم سب کی انسانیت کی بات ہے کہ مطلب ہم ایک انسان ہونے کا ثبوت دیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ